اسم اللہ الرحمن الرحیم ویورس آج کا ویلوگ رجت سے راول پندی اسلام آباد کا کمپلیٹ ٹریولنگ کا ویلوگ ہے ابھی ہم نے دنیور سے سفر شروع کی ہے یہ جو بریج آپ کو نظر آرہی ہے یہ دنیور بریج ہے ٹائم جو ہے نا وہ بارہ تیس دن کے بارہ تیس ہوئے ہیں ابھی ابھی ہم دنیور بریج کو کراس کر رہے ہیں آئل ڈلوا رہے ہیں گاڑی میں اور ابھی یہ جو روڈ آپ لوگوں کو نظر آرہا ہے یہ کراکرم ہائیوے ہے گلگت شہر سے جگلوٹ کے بیچ کا یہ روڈ ہے اس روڈ پہ کافی سارے ٹنلز بھی بنے ہوئے ہیں ان میں سے ایک ٹنل ہے یہ جیسا کی آپ لوگوں کو پتا ہے یہ روڈ ایک چائنیز کمپنی نے مشرف کے ایرہ میں سٹارٹ کیا تھا اور چار سال کے عرصے میں اس روڈ کو کمپلیٹ کیا ہے یہ دیکھیں ادھر جو ہے نا روڈ بلوک ہے کافی ساری گاڑیاں روکی بھی ہیں ایکس پیٹر جو ہے نا وہ روڈ کو صاف کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس روڈ کی مینٹرنس جو ہے نا وہ ایپ ڈیولیوو پاکستانی جو ادارہ ہے ایپ ڈیولیوو وہ کر رہا ہے تو اس کے ساتھ نیشنل ہائیوے آتھارٹی انیچے یہ ہم نے بلوک ایج کو کراس کیا ہے ابھی کافی سارے ٹورسٹ فسے ہو گئے تھے ریسنٹ فلڈ کی وجہ سے روڈ جو ہے نا وہ کافی ساری جگہوں پہ بلوک تھا یہ دیکھیں اس وقت کراکروم ہائیوے پہ ہمارا سفر جاری ہے بہت ہی خوبصورت موسم ہے بادل کافی نیچے آئے ہوئے یہ سامنے آپ پہاڑوں پہ دیکھ سکتے ہیں بادل کافی سارے خوبصورت منظر ہے میرے چینل پہ جو نیو ویورز ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آئندہ بھی آپ ایسے ویڈیوز دیکھ پائیں اور جو میرے سبسکرائبرز ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجئے گا یہ دیکھیں ایک اور جگہ پہ فلڈ آیا ہوا ہے روڈ بلوک تو نہیں ہے خیر لیکن روڈ کافی خراب کیا ہے اس فلڈ نے یہ سامنے جو روڈ نظر آ رہا ہے یہ جیس آر ہے جگلوٹ سکردو روڈ جو کی ریسینلی کمپلیٹ ہوا ہے ابھی گلگت سکردو کا جو ٹریولنگ ٹائم ہے وہ کافی کم ہوا ہے اس روڈ کو ریپیر کرنے کی وجہ سے بلکل ہی نیا روڈ بنایا ہے فلڈ بنایا ہے یہ روڈ یہ اس کا جنگشن پائنٹ ہے جگلوٹ کے قریب ہے یہ جنگشن پائنٹ یہاں سے پنڈی سے اگر آپ آتے ہیں تو رائٹ سائٹ پہ ٹرن کرنا ہوتا ہے کرکرم ہائیوے سے جگلوٹ کرس کرنے کے بعد اور اگر گلگت سے آپ جا رہے ہیں اس وقت ہم گلگت سے جا رہے ہیں تو لیفٹ سائٹ پہ جو ہے نا یہ جیس آر جگلوٹ سکردور اٹھے یہ دیکھیں سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے منومنٹ بھی موسم جو ہے نا کافی اچھا ہے بارشوں کا موسم ہے لیکن ایسے موسم میں جب بارشیں ہو رہی ہوں تو کرکرم ہائیوے پہ ٹریول کرنا تھوڑا سا رسکی ہے ٹریول کرنا نہیں چاہیے ایسے موسم میں جب بارشیں ہو رہی ہوں کیونکہ یہ سارا روڈ جو ہے نا یہ ہلی ہے کہیں پہ بھی جو ہے نا لینڈز لینڈنگ ہو سکتی ہے بارشیں ہوں تو اس لیے احتیاط کرنا چاہیے بارشوں کے دوران سفر نہیں کرنا یہ جو سامنے آپ کو ایک منومنٹ نظر آ رہا تھا وہ بیسکلی ٹری جنگشنز کا تھا وہ ہندو کش کو ہے ہم آلیا اور جو تیسرا پہاڑ ہے اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا اور ابھی اس وقت ہم جو ہے نا سفر کر رہے ہیں جگلوڈ میں جگلوڈ پہنچے ہیں گلگت سے جگلوڈ جو ہے نا آلماسٹ فورٹی کلومیٹر کا راستہ ہے اور ٹریورنگ ٹائم جو ہے نا وہ فورٹی فائف سے ون آور تک لگتا ہے یہ جگلوڈ کرس کرنے کے بعد یہ خوبصورت جو ہے نا وہ دریہ اور جگہ ہے یہ ٹروڈ فش پوائنٹس بھی ہیں کافی سارے ادھر یہ جو سامنے جو ویلی نظر آ رہی ہے یہ بونجی ہے جو کی ناوڈرن لائٹ انفنٹری کا ہوم سٹیشن ہے اس وقت یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بسکلی ننگا پربت ویو پوائنٹ ہے ابھی بادلوں نے ننگا پربت کو یہ رہا ہوا ہے تو نئی نظر آ رہا ننگا پربت یہ دیکھیں اس سائٹ پہ جو ہے ننگا پربت ہے فیری میڈوز جو ہے نا بٹا بھی بادل جو ہے نا بادلوں کی بیسے نظر نہیں آ رہا یہ جو بریج ابھی ہم کراس کر رہے ہیں یہ رائی کورٹ بریج ہے یہاں سے فیری میڈو کے لیے جیپس جاتی ہیں یہاں سے یہ اور اس وقت جو ہم ٹریول کر رہے ہیں یہ تاتا پانی کا ایریا ہے یہ لگی تو راولپنڈی کے بیچ میں سب سے ڈینجرس ایریا ہے یہ یہاں پہ اینی ٹائم سلائڈنگ ہو سکتی ہے اسپیشلی بارشوں کے سیزن میں یہاں پہنا خطرہ زیادہ ہوتا ہے یہ دیکھیں اور یہ روڈ جو ہے نا ہمیشہ کچھا ہی ہوتا ہے یہ ابھی اس روڈ کو جو ہے نا دوسری سائٹ سے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں گورمنٹ نے اپروول دیا ہوا ہے امید ہے کہ کچھ عرصے میں دوسری سائٹ پہ روڈ بنے گا کیونکہ سیف ہوگا آل وائزر میں ہم ٹریول کر سکیں گے گورمنٹ کو چاہیے کہ یہ جلد سے جلد جو ہے نا اس روڈ کو کمپلیٹ کرے دوسری سائٹ پہ تاکہ جو مسافر حضرات ہیں ان کو مشکل پیش نہ آئے یہ ہم اس وقت چلاس کیڈٹ کالیج پہنچے ہیں یہ کیڈٹ کالیج بھی ریسنڈلی بنی ہے کافی بڑی کیڈٹ کالیج ہے ماشاءاللہ یہ چلاس اور تتہ پانی کے بیچ میں ہے یہ اس وقت جو ویلی ہم کراس کر رہے ہیں یہ ہربن نالا ہے اس وقت ہم پہنچے ہیں گینی چلاس ڈیٹھ گھنٹے کا راستہ تے کر کے ہم یہاں پہ رکے ہیں کھانے پہ کھانے پہ لنچ کے لیے یہ ہمارا لنچ ویورز سبھی میں کھانا کھا کے باہر نکلا ہوں آپ سب کے لیے یہ ایڈوائس ہے کہ ان ہوتلوں میں کبھی بھی آپ لوگ کھانا نہ کھائیں ان کا کھانا جو ہے نا بلکل ہی محصیت کے لیے صحیح نہیں ہے پریش نہیں ہوتا اور اوپر سے اوور چارج بھی کرتے ہیں تو ان کے کھانوں سے وائٹ چیز ہے گا اپنے ساتھ جو ہے نا کچھ کھانے کے لیے چیزے لے کے آئیں اور اس کو راستے میں ہیوز کریں ہوتلز جو ہیں راستے میں کہیں پہ بھی جو یہ کار والے یا بس والے جہاں پہ روکتے ہیں ہوتلز کے پاس تو وہ ہوتلز جو ہے نا وہ سارے ان کے ساتھ ان کا کنٹریکٹ ہوتا ہے اس وئے اسے روکتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے نا آنا سائننگ ہوتا ہے تو اس لیے آپ سب سے مزارش ہے کہ یہاں پہ جو ہے ناکانوں اگر اسے وائٹ کیجئے تو ابھی یہاں سے نکلیں گے وارش بھی ہلکے فلکی ہو رہی ہے تو جب اوٹر ٹاپ کے لیے انشاءاللہ آپ یہاں سے نکلیں گے امید ہے راستہ جوڑے نا وہ لاکھوں دورے نگے ہو رہے تھے درے پل پستر میں آپ لوگ کو اپ ڈیٹ کرتا رہا ہوں یہاں سے ہم کراکروم ہائیوے کو ایکزٹ کر کے بابوسر والے روڈ سے جا رہے ہیں کیونکہ کراکروم ہائیوے ریسنٹ فلٹس کی وجہ سے بلوک ہے خوہستان ریجن میں تو ہم ابھی بابوسر سائٹ سے جا رہے ہیں بابوسر روڈ پہ اس وقت ہمارا سفر جاری ہے یہاں سے جو ہے نا چڑھائی سٹارٹ ہوتی ہے بابوسر ٹاپ تک بابوسر ٹاپ تک اور مسلسل چڑھائی ہے جو ہیوی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے لئے کافی مشکل درپیش ہوتی ہے اس ٹاپ کو کراس کرنے کے لئے بارش جو ہے نا وہ اس وقت شدید بارش جاری ہے سفر بھی ہمارا جاری ہے بابوسر ٹاپ پہ موسم جو ہے نا وہ کسی بھی وقت موسم کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کسی بھی وقت بارش ہو سکتی ہے برف باری بھی ہو سکتی ہے گرمیوں کے موسم میں بھی یہ روڈ صرف تین یا میکسمنٹ چار مہنوں کے لئے اوپن ہوتا ہے باقی سال کے آٹھ مہنے جو ہیں نا یہ روڈ بند رہتا ہے یہ ہم نے ابھی چھوٹا بازار کراس کی ہے بابوسر جاتے ہوئے کافی سارے چھوٹے چھوٹے علاقے آتے ہیں یہ دیکھیں ابھی موڈ جو ہیں نا وہ سٹارٹ ہوئے ہیں 35 موڈ ہیں بابوسر ٹاپ تک پہنچنے کے لئے 35 موڈ جو ہیں نا وہ کراس کر کے ہی بابوسر ٹاپ تک پہنچنا ہوتا ہے موسم جو ہیں نا کافی خراب ہے تیز بارش ہو رہی ہے یہ دیکھیں ایک ہائیوٹ ٹک گرین ڈری بھی سٹارٹ ہوئی ہے چلاس جنکشن پوائنٹ سے تھوڑا ٹریول کرنے کے بعد ہی گرین ڈری سٹارٹ ہوتی ہے بلکل خوبصورتی جو ہے نا بابوسر کی سٹارٹ ہوتی ہے بہت ہی خوبصورت لینڈسکیپس موسم بلکل ٹھنڈا یک ٹھنڈا ماشاءاللہ ایسے سیزن میں ٹریول کرنا تھوڑا رسکی ہے ٹریولنگ نہیں کرنی چاہیے ایسے موسم میں تاکہ کسی بھی ناکشگوار واقعے سے بچا جا سکے گیر ضروری ٹریولنگ نہیں کرنی چاہیے ہیوی ٹریفک کے لیے جو ہے نا بابوسر ٹاپ کو کراس کرنا کافی مشکل ہے اس سائٹ سے مسلسل چڑھائی اور ٹاپ کراس کرنے کے بعد پھر مسلسل اترائی آتی ہے ادھر سے انجن گرم ہوتا ہے پھر اترائی میں پھر بریکس جو ہے نا وہ سیل ہونے کے چانسے زیادہ ہوتے ہیں اگر تو آپ منول گاڑی پہ جا رہے ہیں تو اترائی میں کوشش کرنا چاہیے کہ گاڑی کے جو بریکس ہیں وہ گاڑی کا جو گیر ہے وہ موٹھا ہونا چاہیے اور چڑھائی چڑھتے ہوئے پانی وغیرہ ریڈیئیٹر کا چک کرتے ہوئے چلانا چاہیے انجن کہیں گرم تو نہیں ہو رہا یہ چک کر کے چلانا چاہیے اور اترائی میں بریکس وغیرہ چک کرتے ہوئے چلانا چاہیے گاڑی کو ہمیشہ موٹے گیر میں چلانا چاہیے اس وقت تقریبا ہم جو ہے نا بابوسر ٹاپ کے پاس آئے ہیں لیکن ابھی تک ٹاپ پہنچے نہیں ہیں بابوسر ٹاپ جو ہے نا یہ تیرہ ہزار آل موسٹ فورٹین تھاؤزین فٹ سطح سمندر سے انچہ ہے جہاں پہ جن لوگوں کو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے ان کو جو ہے نا دشواری پیش آ سکتی ہے اسِ لئے اپنے ساتھ ڈرائی فروٹ جو ہے نا خوبانی اسپیشلی وہ ساتھ لے کے آنا چاہیے تاکہ سانس کا مسئلہ ہو کہیں پہ بھی تو خوبانی جو ہے نا ڈرائی خوبانی آپ یوز کر سکتے ہیں جس کو آپ کی جس سے آپ کو سانس کی دشواری کا مسئلہ جو ہے نا آپ کا کم ہو سکتا ہے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لینڈس کیپس ہیں گلگت شیئر سے بابوسر تک آلموسٹ تھری آورز کا راستہ ہے تین گھنٹے کا چلاس جنگشن سے بابوسر ٹاپ تک فورٹی فائف کلومیٹر کا راستہ ہے تقریبا ایک گھنٹہ لگتا ہے اور چلاس جنگشن تک گلگت سے دو گھنٹے لگتے ہیں آلموسٹ ہم بابوسر ٹاپ جو ہیں ناو پہنچے ہیں کچھ ہی موڈ رہتے ہیں ان کو کراس کرنے کے بعد ہم بابوسر ٹاپ پہنچیں گے الحمدللہ ہمارا سفر ابھی تک بلکل صحیح جا رہا ہے یہ ہم بابوسر ٹاپ جو ہے ناو کراس کر کے نہیں ابھی ہم نے بابوسر ٹاپ جو ہے ناو کراس نہیں کیا ابھی ہمارا سفر جاری ہے کچھ ہی دیر بعد انشاءاللہ ہم بابوسر ٹاپ جو ہے ناو پہنچیں گے بارش مسلسل جا رہی ہے یہ دیکھیں بلکل چڑھائی بابوسر ٹاپ جو ہے ناو یہ دیکھنے کے قابل ہے بہت ہی خوبصورت لینڈسکیپس بابوسر ٹاپ اور بلکل ٹاپ پہ جب آپ پہنچیں تو یک ٹھنڈا موسم بلکل جولائی اگست کے مہینے میں بھی آپ کو ایسا لگے گا جیسے جنوری کا موسم ہے یہ دیکھیں ہم بلکل نیچے سے آئے ہیں بادل ہم سے نیچے رہ گئے ہیں اور ہم بادلوں سے اوپر آئے ہیں کچھ موڈ بھی آپ لوگوں کو نظرہ آ رہے ہیں سکرین پہ یہ اس وقت ہم پہنچے ہیں بابوسر ٹاپ یہ دیکھیں یہ ہے بابوسر ٹاپ سطح سمندر سے چودہ ہزار فیڈ بلندی پر واقعہ بابوسر ٹاپ یہ بابوسر ٹاپ کا بزار ہے یہاں پہ کافی سارے ہٹس ہوتلز بنے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ چائے شائے اور ٹاک شاپس ہیں کافی سارے یہ دیکھیں ہوتلز بھی بنے ہیں اب یہاں سے اترائی سٹارٹ ہو گئی بابوسر ٹاپ کرس کرنے کے بعد اترائی بادل اس وقت بادلوں میں ہم چل رہے ہیں بادل ہم سے نیچے رہ گئے ہیں اور یہاں سے بالا کورٹ تک بابوسر ٹاپ سے بالا کورٹ تک مسلسل اترائی ہے یہاں پہ گاڑی کو موٹے گیر میں چلانا چاہیے کیونکہ بریک فیل ہونے کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں بہت ہی کیر کر کے چلانا چاہیے یہاں پہ ڈرائیونگ اتنا آسان نہیں ایکسپرٹ ڈرائیورز کے ساتھ آنا چاہیے اور مکینیکلی آپ کی گاڑی بلکل پرفیکٹ ہونی چاہیے بریکس بریکس شوز اور گاڑی کو جو ہے نا ملکل چیک کر کے کی اس سائٹ پہ آنا چاہیے کیونکہ یہ جو روڈ ہے بابوسر والا روڈ یہ کبھی آپ جو ہے نا بلکل چڑھائی پہ چڑھنا ہوتا ہے اور کبھی بلکل ہی اترائی پہ یہ دیکھیں ٹرکس بھی اسی دوسرا روڈ بند ہونے کی وعیس ہے کیونکہ فلٹس کی وجہ سے دوسرا روڈ جو ہے نا وہ بند ہے کراکرم ہائیوے کوئیستان سائٹ سے تو اس سائٹ پہ ہیوئی ٹریفک بھی ابھی اس سائٹ سے چل رہی ہے جلگت شہر سے ہم نے بارہ تیس پہ سفر شروع کیا تھا ابھی چار بچ چکے ہیں آلماسٹ فور آورز کا سفر ہم نے تیکھی ہے بابوسرٹ ٹاپ سے جو ہی آپ اتریں گے تو یہ بیوٹی فل لینڈسکیپس یہ اس وقت ہم یہ جو ایریا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ ایریا ہے بڑھوئی سے پہلے ایک ایریا آتا ہے وہ والا ایریا ہے لولو سر سے پہلے اس کا نام میں ابھی بھول گیا ہوں اس وقت ہم گلگت بلتستان کے ٹیریٹری میں سفر کر رہے ہیں یہ سامنے جیل اظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو یہ لولو سر جیل ہے لولو سر جیل ناران اور ناران بٹا کنڈی اور بابوسر کے بیچ میں ہے بابوسر کی جب اترائی آپ اترائی سے اتریں گے تو فوراں بات لولو سر لیک آتا ہے کافی بڑا لیک ہے یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں سامنے جو جیل نظر آ رہا ہے یہ لولو سر جیل ہے جب سے ہم بابوسر ٹاپ کی چڑھائی پہ چڑھنا سٹارٹ کیا تھا بارش سٹارٹ ہوئی تھی اور ابھی تک جاری ہے بابوسر کراس کرنے کے بعد روڈ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے کافی جو ہے نا ڈینجرس اتنا نہیں ہے لینڈ سلائڈنگ والا روڈ نہیں ہے بابوسر کراس کرنے کے بعد ہیلی ضرور ہے بٹ لینڈ سکیپس جو ہے نا وہ اچھے ہیں جس کی ویہ سے لینڈ سلائڈنگ اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے اس سائٹ پہ یہ اس وقت ہم لولو سر لیک کے سائٹ پہ چل رہے ہیں اس وقت ہم پہنچے ہیں بڑوئی اس جگہ کا نام ہے بڑوئی کافی خوبصورت جگہ ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت ہی خوبصورت جگہ آپ کو نظر آئیں گے گلگت سے بابوسر کے ذریعے ٹراؤل پنڈی ٹریول کرتے ہوئے روڈ بھی کافی اچھا بنا ہوگا ہے کاغان تک روڈ اچھا ہے بابوسر سے کاغان تک سوری ناران تک ناران کے بعد پھر ناران سے کاغان تک جو روڈ ہے وہ اچھا نہیں ہے ڈیم بنا رہے ہیں سکھ کی کناری ڈیم ہستے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اس کی وجہ سے روڈ کی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے بابوسر ٹاپ سے لے کے بالا کوٹ تک بہت ہی پیارے جگہیں پیاری جگہیں ٹریول کرتے ہوئے آپ لوگ دیکھیں گے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت جوہنا نظارہ ہے پانی کا بارش جوہنا وہ مسلسل جاری ہے بادل کافی سارے نیچے آئے ہوئے ہیں ٹرکس کے جو ڈرائیور سے ہیں ان کا کمال ہے کہ ایسے روڈ پہ ٹریول کرتے ہیں ماشاءاللہ کتنے اچھے نظارے ہیں بالکل گرین سبحاناللہ ڈرائیور سے اسی سال اس وجہ سے اچھا ہے نہیں تو اس روڈ کی بھی حالت کافی خراب تھی دریائے کنہار ساتھ ساتھ بہر رہے ہیں اور اس روڈ پہ اس طرح کے بریجز جوہنا وہ کیونکہ یہاں پہ فلڈ کا انی ٹائم خطرہ ہوتا ہے کسی بھی وقت جوہنا بریج کو بہا کے لے جاتا ہے اس وجہ سے یہ سٹیل کے ٹیمپریری بریجز جوہنا بنائے ہیں جن کو ریپیر کرنا اور دوبارہ بریج بنانا آسان ہوتا ہے ایسے ریاض میں ایسے ہی بریجز ہونے چاہئے اس وقت ہم پہنچے ہیں باٹا کنڈی باٹا کنڈی ناران کے بعد چہنا خوبصورت ایریا ہے ناران کیونکہ ابھی بہت ہی انجسٹٹ ہوا ہے ناران کا گان تو ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ باٹا کنڈی میں نئی سٹیلمنٹ کریں کافی سارے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے باٹا کنڈی میں باٹا کنڈی میں نئے نئے ہوتلز بن رہے ہیں اور بڑے بڑے ہوتلز بن رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت آرکھر آرکھٹیکچر ہے ان ہوتلز کا یہ دیکھیں یہ سامنے ایک خوبصورت مسجد یہ ایریا جو ہے نا یہ باٹا کنڈی کے ہے باٹا کنڈی نران سے بھی خوبصورت ہے اس طرح کے سنیریز آپ کو بابو سر سے لے کے بالا کوٹ تک نظر آئیں گی ریوٹ پہ سفر کرتے ہوئے اس وقت ہم نران کے قریب پہنچے ہیں نران کا ایریا سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے نران کا فورسٹ ایریا کہیں پہ جنگل ہے کہیں پہ بیوٹیفل لینڈسکیپس ہیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ جو روڈ ہے اس کو پراپر منٹین کر کے رکھیں اس وقت ہم نران شہر آل موس پہنچ چکے ہیں نران میں ڈرائف کر رہے ہیں اس وقت ساتھ میں دریائے کنہار بہ رہا ہے یہ ہم نران پہنچے ہیں نران میں بہت سارے ہوتلز ہیں آل موس ٹھری تھاؤزنڈس ٹھری تھاؤزنڈس ہوتلز ہیں یہاں پہ نران میں ہر طرح کے ہوتلز بلیں گے آپ کو ٹھری سٹار فائف سٹار اور بہت ہی خوبصورت ہوتلز بنائے ہیں نران کا بازار بھی بہت ہی خوبصورت ہے اسپیشلی نائٹ ٹائم پہ نران کا بازار جو ہے نا وہ بہت ہی خوبصورت دیکھتا ہے ہم ابھی نران کراس کر چکے ہیں اس وقت ہم نران اور کاغان کے بیچ میں سفر کر رہے ہیں نران اور کاغان کے بیچ کا جو سفر ہے نا یہ کافی رف ہے روڈ کافی خراف ہے جس کی وجہ سے ٹریولنگ ٹائم بھی کافی زیادہ ہے یہ اس وقت ہم ڈیم سائٹ پہ سفر کر رہے ہیں سکی کناری ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بن رہا ہے اس سائٹ پہ ناران اور کاغان کے بیچ میں یہ دیکھیں سامنے آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ سکی کناری ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بن رہا ہے سی پیک چائنا پاکستان اکنومک کوریڈور کے ذریعے سی پیک کا پروجیکٹ ہے ابھی روڈ جو ہے نا وہ اوپر سے بنا رہے ہیں اس پروجیکٹ کی وجہ سے جس کے وجہ سے نیچے کا جو روڈ ہے یہ کافی خراب ہے مڈی ایریا دیکھیں سامنے بلکل خراب روڈ ہے جب اوپر والا روڈ بنائیں گے تو یہ جو ہے نا اس کو بائی پاس کرنا ہوگا اس ایریا کو یہ ڈیم سائٹ پہ کنسٹرکشن اس وقت جاری ہے سکی کناری ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا جو ڈیم بن رہا ہے یہ ہیوی مشنری آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے ڈیم سائٹ کو کراس کر کے ہم اس وقت ہمارا سفر کاغان ویلی کی طرف جاری ہے کاغان ویلی بھی کراس کر کے اس وقت ہم پہنچیں ہیں بالا کوٹ یہ سامنے جو آپ کو لائٹس نظر آ رہی ہیں یہ بالا کوٹ شیر کے لائٹس ہیں تقریباً آٹھ بچ چکے ہیں اس وقت گلگت شیر سے ہم ساڑھے بارہ بجے روانہ ہو چکے تھے ساڑھے آٹھ بجے ہم ادھر پہنچیں بالا کوٹ شیر آٹھ بچ چکے ہیں ابھی ہم پہنچیں بالا کوٹ اور یہ بالا کوٹ کا مون ریسٹورنٹ ہے یہاں پہ بیٹھے رہے ہیں یہاں پہ بھی رکے ہیں اور یہاں سے کھانا کھائیں گے کھانا کھانے کے بعد سلام آباد کریں ہم نکلے تھے دن کو بلکے ساڑھا بارہ بجے نکلے تھے گلگت سے اور اس وقت ساڑھے آٹھ بچ چکے ہیں تو سفر ہمارا اچھا رہا ہے بابوسر ٹاپ پہ بارش تھی غافی تیس بہت کہیں پہ لینڈز لیننگ یا جو ہمارا روڈ بلک دیں ہیں تو ابھی کھانا میرا آیا ہے یہ دیکھیں گورما منگا ہے کھانا بھوگ لگی ہے اس لیے میں کھا رہا ہوں رہے ہیں ان راستے میں جو رسٹوڈنس ہیں وہ ان پہ کھانا جانا اچھا نہیں ملتا ہے یہاں پہ گوسلی بھی ہے اور یہ دیکھیں ابھی انہوں نے چکن پرمل آیا ہے اس طرح ہے تو کھانا یہ وائٹ کرے راستے میں اپنے ساتھ کچھ لے کے آئیں رسٹے میں ہو سکتا ہے دیکھانا کھائے نہیں بیلا کھوٹ سے کھانا کھانے کے بعد آدھا گھنٹے کے بعد ہم ہزارہ موٹر وے پہنچ چکے ہیں یہ ہزارہ موٹر وے کا ایک ٹینل ہے بیلا کھوٹ سے منسرہ تقریباً آدھا گھنٹے کا راستہ ہے اور منسرہ سے بھی ایک شارٹ راستہ ہزارہ موٹر وے کے لیے نکلتا ہے تو ہم اس راستے سے ہزارہ موٹر وے تک پہنچے ہیں اور اس وقت ہمارا سفر ہزارہ موٹر وے پہ جاری ہے اور انشاءاللہ ہزارہ موٹر وے پہ دو گھنٹے ٹریول کرنا ہوتا ہے دو گھنٹے کے بعد انشاءاللہ ہم اسلام آباد ٹول پلازہ پہنچیں گے اس وقت آلموسٹ رات کے نو بچ چکے ہیں ساڑھے نو بچ چکے ہیں نو گھنٹے کا راستہ ہم نے تے کیا ہے ابھی تک ساڑھا بارہ بجے ہم گلگت شہر سے روانہ ہوئے تھے گلگت اور پنڈی اسلام آباد کے بیچ ابھی راستہ کافی شارٹ ہوا ہے دس سے یارہ گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں بابوسر سائٹ سے اگر آپ آ جائیں کوئیستان سائٹ سے بھی اگر آئیں آپ تو بزریے کار آئیں تو اس سائٹ پہ بھی راستہ بھی شارٹ ہوا ہے روڈز ابھی بہتر ہوئے ہیں پہلی کی نسبت دس سے یارہ گھنٹے لگتے ہیں اگر تو آپ بس کے ذریعے آتے ہیں تو بارہ سے تیرہ گھنٹے میکسمن چودہ گھنٹے لگتے ہیں پہلے تو بائیس بائیس گھنٹے لگتے تھے ابھی الحمدللہ روڈز کچھ بہتر ہوئے ہیں جس کی وجہ سے سفر کافی کم ہوا ہے اور ایک وجہ اس موٹر وے کی وجہ سے بھی سفر کم ہوا ہے پہلے تھاکوٹ تک سات آٹھ گھنٹے لگتے تھے ابھی تین چار گھنٹے میں ہم اسلام آباد سے تھاکوٹ پہنچتے ہیں یہ دیکھیں اس وقت ہم پہنچے ہیں منسرہ منسرہ کا ٹول پلازہ ہے یہ اور یہ اس وقت ہم پہنچے ہیں اسلام آباد ٹول پلازہ رات کے یارہ بچ چکے ہیں ہم اسلام آباد پہنچے ہیں گلگت شہر سے جیسے کی پہلے بھی بتایا ہے ساڑھے بارہ بجے ہم روانہ ہوئے تھے تین کیارہ بجے اسلام آباد ہم پہنچیں یہ دیکھیں اسلام آباد ہم 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 ترجمة نانسي قنقر